دیکھئے ایسا ہے فوج یعنی آویں ایک وہ سنستہ ہے جو سب سے یونیک ہے وہ کیوں یونیک ہے وہ اپنی جو راشتر ماتا ہے جو جو اپنی جنم بھومی ہے دیش ہے جو بھی کہیے اس کی رکشہ کے لیے بنی ہوئی ہے جیسے کی ایک بیٹا اپنی ماں کی رکشہ کرتا ہے یہ دھرم یہ کام اتنا ہی پننے ہے اور اسی لیے اس کو ایک ایسا درجہ دیا گیا ہے ہماری پوری سنسکرتی میں اگر آپ پرانوں سے چلیے تو فوج کا ایک جو مہتو ہے جو اس سے آکانکشائے رکھی جاتی ہیں جو فوج سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی جادہ ہے ویرگتی کو پرابت ہونا ultimate جس کو کہتے ہیں کہ gift of the god مانا جاتا ہے تو اسی لیے فوج کو جب فوج کی کسی طریقے سے توہین دیکھی جاتی ہے اس کی image کو down کیا جاتا ہے تو سب دیش پریمی چاہی youth ہو چاہی old person ہو retired person ہو یہ سب کے سب بھی چوک جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم اس فوج کے ساتھ میں کیا زیادہ کھلوار کر رہے ہو عام طور پر دیکھا گیا ہے لوگ بڑے خوش ناکھوش ہیں بینکوں کے آگے ہوتلوں کے آگے اب فوجی وردی میں موچوں میں اور میڈل لگا کے لوگ کھڑے رہتے ہیں یہ اپکر ٹھیک ہے ایک گریب آدمی اپنی روٹی کم آ رہا ہے پر روٹی کمانے کیا اگر یہ طریقہ ہے کہ اس کو فوج کی image بڑھا کے اور ایک چوکیتار یا کا ستھان دیا جائے برا نہیں ہے پر question ہے کہ صرف ستھانی کیوں دیا جاتا ہے وہ پورا کام ہی کیوں نہیں دے 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 میں وہ اس بات کی کہنی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بناوٹی ڈھنگ سے کیوں دکھاتے ہو actual ڈھنگ سے دکھاؤ تو میرا کیا کہنا ہے کہ ناکھوش لوگ اس لیے ہیں کہ ایک تو چھوی خراب ہو رہی ہے دوسرا image of arm poses جب خراب ہوتی ہے تو ایک جوان اپنی image دیکھتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا کہ میرے کو اب نکل کیا جا رہا ہے میں کبھی ادھر کھڑا ہوں میری regiment کی بلول وردی لکھ رہی ہے حالانکہ regiment کا نام نہ لکھا ہو battalion کا نام نہ لکھا ہو پر بلکل وہی بناوٹی ہے یہ blue patrol لگ رہی ہے slightly جو ہم پہنتے تھے slightly lighter color میں اب ایسی چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا فوج کی image کے لیے دیش کی image کے لیے اور فوج کے moral کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے یہ کیا جاتا ہے تو سر کیا یہ marshals وغیرہ کو روکتے وغیرے کے لیے کوئی rules وغیرہ نہیں ہوتی دیکھئے marshals کو بنانا کا کیلئے rules ان کے الگ ہیں marshals کی ایک اپنی بھومی کا ہوتی ہے marshals ایک ہے جیسے کی ایک پارلیمنٹ کی گریمہ کو سرکشت رکھے بنائے رکھے ان کی عزت پر کوئی ہاتھ نہ اٹھا پائیں تو marshals کا کام ہے اور کئی countries میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ فوج کا استعمال ہوتا ہے جیسے آپ راشتہ پرزید بھومن میں دیکھئے وہاں پہ actual فوج ہے president bodyguard وہاں پہ تانات ہے وہ ceremonial کام تو کرتی ہے ceremonial کے لیے ہے but اس کی کام وہ full frigid arm forces کے paratroopers and commandos ہیں اس میں تو ٹانکسمن ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا اور اسی لیے پارلیمنٹ کی بھی رکشہ کے لیے میرے حساب سے اگر آپ پلیٹو کی پرانی ایس ایس پڑھئے ڈھائی ازار سال پہلے جب اس نے فوج کی بھومی کا فوج اور پارلیمنٹ کا comparison لکھا تھا اس نے اس سمجھ لکھا تھا اس نے اس کی کئی چیزیں کوئی پوائنٹس ہیں کہ یوں نے اس کو اپوز بھی کیا وہ دوسری بات ہے اسی صندوق میں میں یہ کہتا ہوں کیوں نہیں ہم ایک رول ایشو کرتے کہ ایک کمپنی آرمی کی یا تیریٹوریل آرمی کی ایک تینات ہو ریگولرلی جو صرف پارلیمنٹ کی رکشہ کے لیے ہو اور اس کا سیرمونیل کام بھی ہو اور مارشل بھی کر لگیں ہم کیوں نہیں اس کی تیوری ڈیفیریشن چینج کرتے اور کوئی مشکل نہیں یہ کیا جا سکتا ہے پھر پیدا ہوتی ہے اور ارچنی پیدا ہوتی ہیں دل میں پرچھائیاں چھپی ہوئی ہیں فوج سے ڈر بھی لگتا ہے لوگوں کو تو یہ بھی ایک الگ چیز ہے ایک طرف سے فوج کو فوج کو دبا کے رکھو فوج سے ڈر کے رہو یہ بھی پارلیمنٹ میں ہمارے پھیل چکا ہے تب ہی فوج کی بھومکہ کم کرتے جا رہے ہیں آرڈر آ پروٹکول میں نیچے کرتے جا رہے ہیں اور فوج کو جس کو کہتے ہیں ان کا پینچن آدھی کر دی لڑائیوں کے بعد ایک تہائی کر دی او اور اوپی کے لیے رو رہے ہیں ان کی ودوائے رو رہی ہیں ایک طرف تو یہ حالت ہے دوسری طرف آپ اس کو ایسی گرمہ بھری ایک چھوی دکھا رہے ہیں کہ وہ سپیکر اینڈ ڈیپیٹی سپیکر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اپنی میڈلز میں اور یہ وہ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اسی لیے میرے خیال سے میں جو کہوں گا کہ ہم تھوڑے دکھ اپنے رولز میں ریگولیشن میں اور چاہے کونسٹیچوشن میں ایڈیشن کرنا پڑے فوج کی بھومی کا کو آپ بڑھائیے اور ایکچول فوج کو رکھیے رکھنا ہے پر فوج کے یونی فارم کی کاپی مت کیجئے یہ کاپی سے اس کی فوج کی اچھا بھی ڈاؤن ہوتی ہے